سر بلہ شاہ کریمہ دستہیرہ شرقہ نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا لظیم ابلغنا رسولہ نبی علمین الكریم ونحن والعظالقال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے اور اگر بوجہل بہر امتہا آئے تو آنے دو رسول اللہ ان باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے معزہ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم سبھی لوگ مل کر نہائیت ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جانِ رحمت جن کا پرچہ مرش پر جن کی شہرت فرش پر جن کا سفر سبحان اللذی اسران جن کا اخلاق اِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ جن کا چہرہ وَالدُحَا جن کی ذلفِ مبارک وَاللَّیْلِ عِزَا سَجَا جن کی رحمت وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بِلَعَالَمِينَ سبحان اللہ اسی گنبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمدِ مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حدیعِ درود پیش کریں اور پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا وَشَفِيَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ بَارِكُسَلِّمٍ صلاتم مسلامن علیہ کے یا رسول اللہ صلاتم مسلامن علیہ کے یا حبیب اللہ معزہ حضرات براد آپ لوگوں کی عقیدت ہیں آپ لوگوں کی محبت ہیں بلخصوص محبِ گرامی برادرِ کبیر حضرتِ اللہم قاری حمد علی صاحب قبلہ نظامی کی محبت یہاں تک کھیج کر لائی برشک برشک ورنہ طبیعت کچھ غربر ہے آپ حضرات آواز ہی سے اندازہ لگا رہے ہوں گے بے شک لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جشنِ غوث الورا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک جشنِ غوث الورا ہے میرے غوث کی نظرِ انعیت ہو گئی تھا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ہم سیدائی ہیں غوث عظم سے عقیدت رکھنے والے ہیں بے شک بے شک opened ہم غوث کا فیضان مجھ پر جاری وہ ساری ہوا گا انشاءاللہ میری طبیعی ٹھیک ہو جاں آہا بے شک بے شک بے شک مجھے امید ہے ایمانِ کامل حقیدہ ہے یقیناً غوثِ عاظم نظرِ کرم فرما دیں گے تو میری طبیعت کامل طریقے سے شفا ہوگی بے شک ہم اور آپ غوثِ عاظم سے عقیدت رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں جتنے لوگ رکھتے ہیں ہاتھ اٹھا دو تو ذرا اگر عقیدت والے ہو غلامِ غوث ہیں عقیدت والے ہیں یقینا برد پور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان غوثِ عاظم کے شہدائی ہیں اللہ تعالی کا کرم ہوگا تو آپ حضرات کے اوپر سرکار غوثِ عاظم کا فیضان ضرور جاری و ساری ہو اور ان کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ تعالی مالا مال ہو کر کے یہاں سے رکھتے ہیں حضرات اس پاکیزہ محفل میں مقررِ خصوصی فاضلِ گرامی حضرتِ اللہ مہ محمد فاروق احمد صاحب قبلہ علیمی جو کی جمدہ سے چل کر کے آپ حضرات کے دیارِ محبت میں تشریف فرما ہے ان قریب وہ ابھی چند منتوں کے بعد چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی رون کے اسٹیج ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ شائرِ اسلام عالی جناب نور الحسن بھائی بھی تشریف فرما ہے بے شک بے شک ہے اور ہمارے دیگر شوراں بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالی ان تمامی حضرات اور ہمارے بھی حاضری کو مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین آمین اور آپ حضرات جتنے بھی ہمارے بھائی تشریف رکھتے ہیں مالک و مولا آپ تمامی حضرات کے بھی حاضریوں کو قبول و مقبول فرمائے آمین اور جو بھی آپ کے دلی جائز مقاسدیں ہوں مالک و مولا آپ حضرات کے دلی جائز تمناوں کو بھی پوری فرمائے آمین معزہ حضرات اجشنِ غصُ الورا ہے اس لئے قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ چند مصرے حضور سیدنا سرکار غوثِ عظم کی شایانِ شان میں بیان عطا ہو حضرت عطا ہو بے شک جی لگا کر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنوست محمدが وases محمد وآلہ 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 صلی اللہ صلاة وآلہ 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 لگایا پیروں کے آپ پیر ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں اور عالم کے داستگیر ہیں عالم کے داستگیر ہیں یا غسل مدد عالم کے داستگیر ہیں یا غسل مدد اور وہ اولیاء دین ہیں بے شک بے شک وہ اولیاء دین ہیں شاہوں کے بعد شاہ وہ اولیاء دین ہیں شاہوں کے بعد شاہ شاہوں کے بعد شاہ جو آپ کے وزیر ہیں جو آپ کے وزیر ہیں یا غسل مدد جو آپ کے وزیر ہیں آپ ازرال لگتا سمجھ نہیں رہے ارے جو آپ کے غلام آپ کے وہاں خدامی کرتے ہیں وہ بھی شاہوں سے مراد کیا ہوتا بادشاہوں کے بھی بادشاہ بے شک بے شک یہ نگاہ غوث کا معاملہ حقہ رہے ہیں جو آپ کے وہاں دربانی کرتے ہیں وہ بھی اولیاء احسام میں سے میرے غوث کا کرم ہے اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دیجئے صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دیجئے ہم لوگ حضور سید الشہدہ سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں بے شک بے شک یقیناً بڑا ہی سمجھ دار اس کے جائیں بے شک جو بھی باتیں کہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالی بڑی ہی سمجھ داری کے ساتھ کہیں جائیں گی بے شک بے شک غلامیں سید الشہدہ جس مقصد سے آپ کا صدقہ لے کر کے آپ کے وسیلے میں مالک و مولا سے دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی مولا کریم مستویٰ کو قبول و مقبول فرمائے گا شرط یہ ہے پیارے عقیدت و محبت سے صدقہ سید الشہدہ میں دعا مانگ کرتے دیکھو بے شک بے شک تو حضور امام حسن و حسین کا صدقہ ہم اور آپ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور جو بھی دعائیں ہم مانگے ہیں صدقہ امام حسن و حسین میں مانگے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرمائے گا بے شک بے شک تو شاعر کہتا ہے صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دی جیئے صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دی جیئے اور ہم آپ کے فقیر ہیں ہم آپ کے فقیر ہیں یا غوثِ اللہ مادد ہم آپ کے فقیر ہیں یا غوثِ اللہ مادد جی لگا کر کے دور بے پاکتا ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محلو عقاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة انتا و تدو ملک الحج القیوم موزہ حضرات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج یہ جو محفل کا ہی نقاد ہوا ہے شادی خانہ آبادی کے تعلق سے اس محفل کا ہی نقاد کیا گیا اس محفل کو تو پیارے ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے عرضویں ہوا کرتی ہیں اس کے تعلق سے تو مقدر خصوصی ہی بیان کریں گے لیکن ہر انسان کی یہ خواہش اور عرضو ہوتی ہے کہ مالک و مولا جب ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے بے شرد اسے ہم پروان چلائیں گے اس کی پرورش کریں گے جب وہ بالک ہو جائے گا تو بہترین دشتہ تلاش کر کے اس کا عقد کر دیں گے بے شرد اس کی شادی کر دیں گے یہی عرضویں ہوا کرتی ہیں لیکن ہر انسان کی خواہش ہر انسان کی تمنا ہوا کرتی ہے اور بڑے ہی یقیدت و محبت اپنے لال سے انسان کیا کرتا ہے تو پیارے ہم اور آپ بھی اولاد والے میں اگر ہیں ہم میں سے کوئی بھی انسان اولاد والا ہے تو جانتے وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہوگا اور جانتا ہوگا کہ ہم اولا اپنے اولاد سے کتنی یقیدت رکھا کرتے ہیں کتنی محبتیں کیا کرتے ہیں ہر انسان بے انتہا اپنے اولاد سے اقیدت و محبت کیا کرتے ہیں رکھتے ہیں کی نہیں یقیناً اقیدت و محبت رکھتے ہیں لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد وہ ہی لال جس اولاد سے ہم اور آپ بے انتہا اقیدت و محبت کیا کرتے ہیں بے انتہا لگاؤ رکھا کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں کا تانہ سمجھتے ہیں وہی لال وہی بیتا اقد ہونے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو تھکرانے لگتا ہے بے شک بے شک کا علیف دینے لگتا ہے دعاو پیارے اللہ کے پیارے محبوب دانہِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ماننے والے ہیں نبیِ کونین کے چاہنے والے ہیں اور اسی عصبِ پاک سے ہمارا اولاد کا وجود ہوا ہے جس آیتِ مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یعنی محمد الرسول اللہ یہی آیتِ مقدسہ میں نے موضوع سخن بنایا ہے اسی عصبِ پاک کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو وجود ملا ہے کی نہیں اکثر و بیشتر آپ علماءِ اکرام کے زبانی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نبیِ کونین کے صدقے میں مالک و مولا نے ہمیں اور آپ کو وجود بکسا ہے غرضے کی المختصر کہہ کے گزروں کہ ساری کائنات کو مالک و مولا نے اگر وجود بکسا ہے تو مصطفیٰ جانے رہے ہیں اسی لئے تو یمامِ عشق و محبت ہم سنیوں کے جان یمامِ احمد رضا خان فاصلِ بریلوی علیہ الرحمتوں میں دعا اشارت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے اور یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لئے با 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 بدن میں ہے جان تمہارے لئے اور یا رسول اللہ علیہ السلام ہم آئے یہاں تمہارے لئے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے پتا چلا پیارے ہم دنیا میں اگر آئے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہم اٹھائے جائیں گے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بے چک بے چک سبحان اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں اٹھائے جائیں گے ورنہ کون انسان نہیں جانتا ہے صرف سنیوں ہوئی کا ایمان اور رقیدہ نہیں ہے برکی ہر مکتب فکر کا عالم اس بات کو کہنے پہ مجبور اور جانتا ہے اور علم لکھتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے سمیع و بصیر ہے عالم الغیب و شہادہ ہے حیث نہیں حضرت خالی صاحب اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے اور ہے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا بھی یہ اللہ تعالیٰ میرا خالق جس خالق نے جس مولا نے ہمیں زندگی بکسی ہے وہ ہوئے دہولہ شریف عالم الغیب و شہادہ ہے ہر مکتب فکر کے عالموں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ ساری چیزوں کا خبر رکھتا ہے تو بتاؤ پیارے اس نظریے سے جب سبتا عقیدہ اور گمان اور نظریہ ہے تو کون انسان جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ بھی مولا جانتا ہے کی نہیں جانتا علیم و خبیر ہے حضرت کہہ رہے اور یقینا میرا مولا علیم و خبیر ہے ہے نا عالم الغیب و شہادہ ہے ہر چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو گزر گیا اسے بھی مولا جانتا ہے جو ہو رہا اسے بھی باخبر ہے جو ہونے والا ہے خلہ کے کائنات اس کا بھی علم رکھتا ہے اسی لیے اسے جو ہے عالم الغیب و شہادہ کہا جاتا ہے ساری چیزوں کا مولا خبر رکھتا ہے تو اے پیارے سنو سنو مالک و مولا کی بارگاہ میں ہماری انسان پیش کریں اے یلا حلال مین عالم خیال میں سوچیں اور سوال کر لیں اے مولا کائنات اے خلہ کے کائنات اے وحدہولہ شریف جب تو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے تو مالک و مولا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے تو کیوں نہیں جنتیوں کو قیامت کے دن جنت میں بے شک ہے کی نہیں حضرت ہونا تو یہی چاہیے بے شک جنتیوں کو جنت میں جو جہنمی ہے اسے جہنم میدان محشر قائم کرنے کی کیا ضرورت میدان محشر قائم کرنے کی کیا ضرورت اور یہ بتاؤ کیا اللہ تعالی ہمارے آمال کو جانتا ہے کی نہیں اللہ تعالی ہمارے آمال کو بھی جانتا ہے تو میزانِ عمل کیا ضرورت نابطول کرنے کی کیا ضرورت مالک و مولا یہ ساری چیز ہے کرنے کی کیا ضرورت جب تو علیم و خبیر بھی ہے سمیع و بسیر بھی ہے عالم الغیب و شہادہ بھی ہے مالک و مولا یہ ساری چیز ہے کرنے کی کیا ضرورت تو حضور سرکارِ عالی حضرات فاضلِ برائی جبی علی رحمت الرزمان کے بڑے بھائی علامہ حسن رضا علامہ حسن رضا علی رحمت الرزمان کیا ہی بہترین اس کی منظر کشی فرماتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے قسمِ محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان عقابِ بسمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دیتھائی جانے والی ہے پتا چلا مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے نبی کی شایانِ شان کیا ہے فقط اس کی وجہ سے مالک و مولا میدانِ محشر کرنے تو ہم اور آپ جتنی ہی خوبی اپنے پیغمبر کی جتنا ہی کمالات مصطفیٰ کے ہم اور آپ بیان کر رہے ہیں مالک و مولا ہمارے عامال میں اضافہ کرتا ہے بے شک بے شک بے شک اور ہمارے مرا کی وہ درجات بلند ہوتے ہوئے بے شک بے شک بے شک اور ان کے صحفزادگان نے بڑے ہی محبتوں کے ساتھ انعقاد کیا ہے مالک و مولا اس عقیدت و محبت کے نمونے کو قبول و مقبول فرمائے اور شادی خانہ آبادی میں جو بھی رکابت ہیں مالک و مولا آنے والی ہو محبوبِ مکرم نبیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے میں اسے دور فرمائے اور اس کام کو آسانی کے ساتھ صدقے غوث الورا میں پائے تکمیل تک پہنچائے اور حاسدینوں کے حسد سے مالک و مولا محفوظ و معمون فرمائے اور انہیں دن دونا رات چوگنا ترقی اتا فرمائے اور ان کے بچوں کے اندر اتفاق و اتحاد اتا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں درادرانِ ملتِ اسلامیاں و علماءِ اعزام کا نورانِ قافلہ بہت کافی ہے فیرست لمبی ہے اگر آپ حضرات ہمیں جو ہے رقصت دے تو آپ حضرات سے رقصت چاہوں گا اس لیے کہ آپ حضرات اکثر و بیستر میرے تقریر کو مسجدوں میں اپنے وہاں کے سماعت کیے ہیں بے شک بے شک انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو طویل گفتگو ہو جائے گی سمیل مقتصر یہ کہہ کے گزر جاؤں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ بڑی عقیدتیں ہم اور آپ اپنے اولاد سے کیا کرتے ہیں بڑی محبتیں کیا کرتے ہیں ہر انسان کی عرض ہر انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ میرا لاز جب جو ہے یعنی بالک ہوگا تو ہمارا سہارا بنتا ہوا نظر آئے گا ہے کی نہیں حضرت حضرت ہمارا وہ سہارا بڑھا پے کا بنتا ہوا نظر آئے گا لیکن معاملہ الٹا ہو جایا کرتا ہے جو ہی شادی ہوتی ہے اولاد کے معاملات اس نوجمان کے معاملات جو اپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں بے شک والدین کا خیال نہیں کرتے اللہ اللہ آؤ پیارے آپ اگر اللہ تعالی ماننے والے ہو اپنے پیغمبر کے چاہنے والے ہو تو مصطفی کریم نے جب آئیت ربانی کو صحابہ اکرام کے سامنے رکھا تھا تو عرشاد خداوندی کو صحابہ اکرام کے بھرے مجمع میں یعنی ترابت کر کے ذہن دے دیا تھا وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا يَاہُو بِلْوَالِدِ آہ اور تم اپنے رب کی پرستش کرو اپنے ہی خالق کی عبادت کرو اور ساتھ ہی ساتھ آسان جملوں میں بیتادو پیارے اپنے اممہ اببہ کے ساتھ اچھا برطارت والدین بیتادو پیارے اپنے اپنے خالق کی عبادت کو لازم پکڑتے ہو لازم سمجھتے ہو بے نہیں اپنے اممہ اببہ کی خدمت کو لگتے ہو بے شک بے شک سبخان اللہ ضروری سمجھو اسی میں تمہارے لئے امن ہے بے شک اسی میں تمہارے لئے بھلائی ہے ورنہ اللہ تم مسجد میں جا کر کے سجدے پہ سجدہ کرتے رہو سبخان ربیالالہ کا ورد کرتے رہو ساری خوبیاں مالکوں مولا کی تم بیان کرتے رہو اگر تمہارے ماں باپ گھر میں ناراض ہیں تو ساری عبادت بے شک سبخان اللہ لہذا تمامی اولاد والوں پہ لازم و ضروری ہے جس طرح تمہارے گود میں کوئی لال ہے جس طرح اپنے لال سے عقیدت رکھتے ہو اسی طرح کتنے بھی تم بھولے ہو جاؤ اگر تمہارے والدین باہیات ہیں تو تم ان کے نگاہوں میں بچے ہی نظر ہو بے شک جتنی عقیدت تم اپنے بچے سے کرتے ہو وہ اتنا ہی تمہارا باپ تم سے تمہاری ماں تم سے عقیدت و محبت رکھتی ہے بہت کتنے بھی اولاد والوں تم من جاؤ اگر وہ باہیات ہیں تو لہذا ضروری یہ ہے اور سبوں کے لئے تاقید کی جا رہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اچھا برتاؤ رکھو کبھی کبھا ایسا بھی ہوتا ہے ہم اور آپ عطاعت کرنے میں کوتا ہی کرتے ہیں اور آپ حضرات کو بتاؤں آؤ پیغمبر دو جہاں ہی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت پہنچے ختم کر رہے ہیں یہ حدیث سنا کر کے جزاک اللہ کی سرائیں بلند ہو رہی ہیں خواہش تو یہ تھی کہ دس منٹ بول کے ختم کر دیا جائے گا لیکن بات آگئی ہے فیضانِ غوث الورا جاری ہو رہا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ غوثِ عظم کا کرم ہوگا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے بے شک بے شک دھیرے دھیرے صحیح ہو رہی ہے بے شک بے شک غوث الورا جشنِ غوث الورا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال بس برحل مقررِ خصوصی تشریف فرما ہے اب ہمارے بعد کوئی بچہ یا کوئی صاحبنات کے مصطفیٰ گنگنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا بولنے میں اگر کسی قسم کی کہیں کو تاہی ہو گئی ہو کمی آگئی ہو مالک و مولا تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو صحیح جملے مالک و مولا پڑھے گئے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما اور صلات المستقیم پہ چلنے کی توفیق اتا فرما وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم